موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان و الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے تمام بٹا مالکان کو میری طرف سے اسلام علیکم میرے دوستو میرا آج آپ سے بات کرنے کا ایک مقصد مجود ہے ایک تو ان دو دنوں میں محترم شیعب خان نیازی صاحب کی قیادت میں ہم نے جو یہاں پر میٹنگز لاہور میں کی ہیں ایک تو ان کا حوال بتانا تھا کچھ ہمارے دوست لوگوں کے دمیان کچھ غلط قیمیوں اور ڈیس انفرمیشن پہلا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے کوشش کر رہے ہیں ایک تو اس کے اوپر وضاحت دینا ضروری تھی تو سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ ہمارے ایک فاضل دوست محترم ججگوال صاحب ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے دارینہ تعلقات تھے وہ ملتان اسوسیشن کے جنرل سیکٹی تھے لیکن اپنی کسی گریلوں مجبوریوں کی وجہ سے کاروبار چھوڑ کے دوبئی چلے گئے جب واپس آئے آکے انہوں نے دوبارہ کاروبار شروع کیا تو ہم سے راست رابطے میں رہے تو انہوں نے آکے ملتان اسوسیشن خاص طور پر نظر خان صاحب کی ذات کے حوالے سے بہت سے اعتراضات اٹھائے ہم نے کہا یار کہیں بھی بھی ہم لوگوں کو تقسیم نکلنا چاہتے اسوسیشن ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتی جہاں پہ بیٹھ کے لوگ اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں تو برائے مربانی انتشار کی بات نہ کریں ہم آپ کو ملا سکتے مہارم محترم شعب خان نیاجی صاحب نے ازادی طور پر ملتان جا کے محترم نظر خان صاحب اور عمزت جگوال صاحب کی صلاح کرانے کی بہت کوشش کی مگر ان کے جو انداز تھا وہ شاید کچھ اور سوچے بیٹھے تھے تو یہ کہتے تھے کہ مجھے ملتان کا صدر بنا دیا جاتا ہم نے کہا یہ تو ملتان کی لوگوں کا حق ہے خیر وہ وقت گزر گیا لیکن یہ واپس نہیں ہے یہ آگے نکل گئے اور یہ ہاتھیں چڑھ گئے بھائی کوئلے والوں کے اب انہوں نے شروع میں جو سٹانس لیا وہ آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا تھا انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ میں حیدر آباد اور دوسرے کوئلوں کا ریٹ فکس کروں گا کوئلے کو وزن کے حساب سے لے کے دوں گا اور آپ کی آواز بنوں گا اور یہ جو ایکسل روڈ کے اوپر جو بٹے والوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا اور اس بات کو لے کے یہ کوئلے والوں کے پاس گئے لیکن پھر آپ لوگوں نے اس کا ارزل دیکھا وہ سب آپ کے سامنے ہیں ایک بات میں اور آپ کو بتانا چاہوں گا میری ذاتی میٹنگ میرے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کچھ دوستوں نے سمد رئیسانی صاحب جو کول مائنس اوسیشن کی چیئر میں نے ان کے ساتھ کروای پی سی آٹل ہور میں تو وہاں ان سے میں نے گلا کیا کہ سمد رئیسانی صاحب آپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا آپ نے ہمارے اندر سے ایک بھائی کو توڑ کے ہمارے اندر ایک اوسیشن بنانی کوشش کی ہے جو ہمارے اندر نفاق ڈالنے کی کوشش ہے تو یہ تو آپ نے وہ سلوک کیا ہے جیسے ہم بہت میٹنگوں میں جاتے ہیں تو وہاں حکومت والے لوگ میں کہتے ہیں کہ یار کچھ ورکرز کی تنظیموں کو خود بنا دو اپنی تنظیم جو تمہارے آگ میں بولتی رہے تو آپ نے تمہارے ساتھ بو کی ہے تو سمد رئیسانی صاحب نے کہا جس کی ایک وجہ ہے کہ جب ہم نے سمد رئیسانی صاحب بتاتے ہیں جب مائنور آسوسیشن نے سپریم کورڈ میں جا کے ریٹ کی کہ بٹی سموک کی وجہ سے بند نہیں ہونے چاہیے تو جسٹس ساکر بن سار صاحب نے سمد رئیسانی سے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں ان کے جم کوئنے والے ہیں بٹے بند نہیں ہونے چاہیے ورہاں بیروزگاری کرے تو جسٹس صاحب نے ان کو کہا بھئی کوئی بھٹے کا صدر آ کے میرے ساتھ بات کرے سمد رئیسانی صاحب فرماتے ہیں میں باہر نکلا میں نے شایف خان نیج صاحب سے رابطہ کیا کہ جناب آپ نے جا کے جسٹس صاحب کو بتانا ہے کہ بھٹے ہم نے بند نہیں کرنے اور یہ بھر وہ تو نیجی صاحب نے کہا جی میں تو بھٹے والوں کا صدر ہوں بھٹے بند کریں گے تو کوئلہ سستہ ہو اگر ایٹی مہنگیں بھی کہیں گے میں تو بھٹے کے مفاد کی بات کروں اور میں آپ کی بات کیوں کروں تو سمد رئیسانی صاحب کہتے کہ ہمیں اس بات کا بہت دکھ ہو اور اسی بات پہ ہم نے حمد جگوال صاحب کو آگے لے تو یہ تو ان کی بننے کی ایک سٹوری تھی اب آ جاتے ہیں دوسری طرف تین چار سال سے زگ زگ کا شور اٹھا ہوا ہے ہم نے پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں زگ زگ کے ٹریننگ کے لوگوں کو اویرنس دی لیکن بطور حسوس ہی ہی ہماری ذمہ داری تھی کہ وقت کے ساتھ ہونے والی تبدیلیوں سے آپ کو اگاہ کیا جائے پوری دنیا میں صرف پاکستانی واحد ایک ملک ہے جہاں پر بیٹی کی یہ والی ٹیکنالوجیوں لے بٹے چلے چائنہ انڈیا اور دوسرے بہت سے لوگ ٹرنل میں چلے گئے ہوابین میں چلے گئے کیونکہ انوائرمنٹی کشیو صرف پاکستان میں نہیں ہے تمام ملکوں میں ہے ہمارے اوپر بھی ایکشن ہونا تھا یہ ہم انوائرمنٹ کے حوالے سے عرصہ آٹھ دس سال سے حکومت کے ساتھ ایک جنگ لڑ رہے ہیں لیکن ہم نے ہمیشہ ان کو کہا پھر محترم امزل جگوال صاحب ای سی موڈ کے حوالے سے بڑی بد زبانیاں بد کلامیاں کرتی ہیں مجھے کبھی اور نیازی صاحب کو کبھی میر صادق و میر جا فر کہتے ہیں تو محترم دوست ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں آپ کو علم نہیں ہے کہ ای سی موڈ ایک ایم جیو نہیں ہے وہ انٹر گورنمنٹل ایک ادارہ ہے جن کو تمام ملکوں نے خطے کے ملکوں میں جو کوہ ہمالیاں کوہ ہندو کش کے اندر ملک ہیں چائنا ہے پاکستان انڈیا اور تمام ملک مال دیپ وغیرہ بنگلہ دیشن بھوٹان تو سر انہوں نے تمام ملکوں نے ایک ادارہ ملکے بنایا ہوا ہے جو انوائرمنٹ کے اوپر کام کرتا ہے پاکستان اور تمام ملک اس کو فنڈ دیتے ہیں اور اس ادارے کو چلاتے ہیں تو جناب وہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو انٹر گورنمنٹ کام کرتا ہے پاکستان اس کا بورڈ میمبر ہے اور اس کا آفیس سلام آباد میں اب اس کی تحقیق کر کے آپ غلط پروپئے کرنا میں لوگوں کو گمراہ نہ کریں اب میں آ جاتا ہوں آپ کا جی آپ نے زگزگ کے اوپر جو کمپین شروع کی ہے لوگوں کو زگزگ کرنے میں بہت سے مسائل کا سامنا ہے بہت سے ٹیکنیکل پروپلم ہیں بہت سے فنینشل میٹر ہیں لوگوں کو پاس پیسوں کی کمی ہیں اسی بات کو لے کے ہم حکومت کے پاس گئے کہ اب ہم نے جتنے بٹے زگزگ کر لی ہیں کر لی ہیں آگے ہم بٹے اس وقت تا زگزگ نہیں کریں گے جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے تو ورڈ بینک کا جو پروگرام ہے جس کو پر بھی آپ نے کہا یہ یہودیوں کا بینک ہے اور یہودی پاکستان کے انڈرسٹی تباہ کرنا چاہتے ہیں میرے محصول دو سال تین سال پہلے جب شواشی بھی دورمنٹ تھی تو کلین این گرین پنجاب ایک روگرام بنا تھا جو ورڈ بینک کے تامن سے پاکستان میں چلنا تھا وہ ملک کو خوبصورت بنانے کی بات کر رہے تھے خساب بنانے کی بات کرتے تھے برک کلن سیکٹر کو بھی اس میں انوائٹ کیا گیا تو آپ نے کہا جی اگر بٹا مالک اپنے بٹوں کو تبدیل کریں گے تو ان کو مالی مشکلات کا سامنا کرنے پڑے گا آپ بٹا والوں کو بھی کوئی آسان کر دے دیں ان کو کوئی بگرانڈ ہوں تو ہماری بات کو تسلیم کیا گیا اور بٹا ایریا کو بھی فوکل ایریا قرار دیا گیا اور ہماری ڈیمانڈ پہ جو ہے اب بلا سود کرنوں کا اجراح ہونے جا رہے ہیں وہ واحد پاکستان کی انڈسٹری ہے جس کو بلا سود کردے دیے جا رہے ہیں اور وہ آسان شرائط پہ ہوں گے تو ہمارے بہت سے لوگوں کا یہی ہمارے سے مطالبہ رہا ہے کہ یار یہ زگ زگ ٹکنالوجی اچھی تو ہے لیکن ہمارے کچھ مالی مسائل ہیں ہم اس کو کر نہیں سکتے تو براہ ملوانی لوگوں کو اس پہ بھی میس گائیڈ نہ کیجئے دوسری بات جو آپ نے زگ زگ کے اوپر آپ یہ اتنا پورے جنوبی پنجاب میں اور بہت سے زلوں میں جا کے لوگوں کو کٹھا کرنے تو میرے بھائی خدارہ اس بات کو سمجھیں کہ دنیا بیٹی کی سے نکل گئے اور ہم وہی کے وہی کھڑے ہیں لوگوں نے محول نے تبدیل ہونا ہے انڈسٹری نے آگے ترقی کرنی ہے آج پہلے ہم گارہ مٹی مزدور اکھار رہے تھے مٹی سے گارہ بنا رہے تھے آج ہم گارہ بنا کے دے رہے ہیں آنے والے وقت میں کاروبار نے بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہے وقت کے ساتھ ہمیں تبدیل ہونا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ لوگوں آج جو ہم گئے ہیں چینرمنٹ سموک پوشن کے پاس ہم یہی اپلی کی لے کے گئے نا درخواست میں اور شاکھان نیازی رانہ سبانت صاحب ہمارے ساتھ تھے ہم نے وہاں سے یہ درخواست کیجئے کرونا کی وجہ سے رینی زیزن کی وجہ سے بٹے تو پہلے ہم اندر پڑے رہے ہیں اب آپ نے آئی کوٹ سے یہ آرڈر دنوا دیئے تو خدارہ ہمارے صرف کوئی آسانی کریں یہ اگر عدالت کے یہ سمجھتی ہے کہ سموک کے دران بٹے بند کرنے بہت ضروری ہیں تو خدارہ کو اس وقت کو دیڑھ کو تھوڑا سا آگے پیچھے کریں تھوڑا آگے لے جائیں وقت کو کم کریں تاکہ یہ انڈسٹری جو ہے مکمل تباہی سے بچے ورنہ اینٹ شارٹ ہو جائے گی اور ملک کی ترقی رکھے گی مربانی کریں اس پر تو انہوں نے ہم سے کافیت تک اتفاق کیا اور وہ ہماری ترخواست کو صبح جو ہیرنگ ہے اس میں وہ پیش بھی کریں گے اور دوسری بات جو ہم انڈسٹری سے اور سکی انوائرمنٹ سے ملیں تو ہم نے کہا ہے کہ آپ نے کرزے دینے لیٹ کر دی ہیں اوپر سے آپ نے ہمارے بٹو والوں پر دباؤ ڈالا ہوئے اگر آپ کرزے نہیں دیں گے تو یہ زگزیک پہ نہیں ہوں گے تو کرزوں کا اجراء فیل فور کیا جائے اس سے ہمارے سے اتفاق کیا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ within one week not more than ten days امید واسق ہے اللہ کے فضل سے یہ کرزوں کا اجراء ہو جائے گا درخواستیں وصول کرنی شروع کر دی جائیں گی اور تمام لوگوں کو آسان شاید پہ کرزے دیے جائیں گے تاکہ وہ لوگ اس بہتر ٹیکنالوجی کو اپنا سکا اور میں یہ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس وقت پورے پنجاب میں ایک ہزار سے زیادہ بٹے زگزیک پہ کنورڈ ہو چکے ہیں بہت سے ایزلائے سے ہیں جہاں پر 50% جس میں لاہور ہے کسور ہے اور بہت سے اور بھی ایزلے ہیں جو بہت زیادہ بٹے زگزیک پہ کنورڈ ہو چکے ہیں اور ان کی این کرزت نو ڈاؤڈ شروع میں لوگوں نے ہم تسلیم کرتے ہیں جن لوگوں نے شروع میں اس کو صحیح صحیح سمجھا نہیں سکا نہیں ان کو نقصان ہوئے لیکن آپ یار وہی لوگ زیادہ پیسہ کمارے ہیں کوئلے کی نو ڈاؤڈ ان کی 30% بچت ہے اور 85% امیشن کنٹرول ہے یہ جو باتیں ہم کہہ رہی ہیں میرا ذاتی بٹا زگزیک پہ ہے تو میں آپ لوگوں سے یہ دلتماس کرتا ہوں کہ آپ جھوٹے نیگٹیو پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں شایب خان نیازی صاحب کی گران کے در خدمات ہیں انہوں نے ساری زندگی بے لاؤس وہ بے لاؤس انڈسلی کے نام لگائی ہے اور کبھی کوئی ریوارڈ نہیں انہوں نے مانگا ریوارڈ ہوئی ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا اور ان لوگوں سے جو نیگٹیو پروپیگنڈے کو پرموٹ کریں خدا رہا حقیقت کو جان کو چھیو بہت شکیا